ہمارا شارکت کا راستہ ہے یہاں سے ہم ونڈو کو اوپن کر کے تو آگے ہیں نہیں تو کیسی یہاں پہ پانچ ہزار فائن ہیں السلام علیکم وآلہ فیو کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے کہ آپ صاحب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائے انہیتر ویڈاگ تو آج میں موجود ہوں یونیورسٹی آف حریپور میں اپنی یونیورسٹی میں تو ایک تو میرے دو کام تھی یونیورسٹی آف حریپور میں اس لئے میں آیا ہوں طبیعت تھوڑی میری خراب تھی تو ادھر آئے ہیں تو گرمی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے اور یہاں پہ آکے لگ گئی ہے بارش بھی موسم بڑا زبردست قسم کا ہو گیا ہے تو ابھی ہم یونیورسٹی آف حریپور کے یونیورسٹی آف حریپور پہ آگئے ہیں تو ادھر سے آپ کو یونیورسٹی آف حریپور کو سارا بیو دکھاتے ہیں بارش میں بڑا مغلو بنا ہوئے تو ادھر میرے ساتھ تیوبی ہیں یہ بھی آئے ہوئے ہیں اس کے بعد موسم ہے اس کے بعد فاد آئے ہوئے ہیں یہاں پہلے اوپر سے دیکھتے ہیں یونیورسٹی کا یہ سولر پلیٹیں ساری انہوں نے لگائی ہوئے ہیں میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں بھائی بھی آرہے ہیں یہاں سے ہم نے شارٹ کٹ راستہ مارا ہے یہاں سے تو آئے آپ کو لے کے جاتا ہوں میں آگے یہ بارش میں آپ چیک کریں نظارہ ذرا سا کتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے یہاں کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے میں آپ کو گرانٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے یہ نظارہ یونیورسٹی آف آریپور کا نہیں دیکھا ہوگا تو ہم ایم ایل ٹی کے اوپر والے فلور کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آنے سے آپ کو پتہ ہے پانچ ہزار جرمانہ بھی ہو سکتا ہے فائنمی ڈال سکتا ہے ہم ہمارے اوپر تو پھر بھی میں آپ کو یہ نظارہ دیکھا رہا ہوں یونیورسٹی آف آریپور کا بارش کا موسم میں بڑا زبرداز قسم کا موسم بنا ہوئے اور اس موسم میں جو یہاں پہ کپلز ہیں کپلز کے تو مزے ہیں اور جو سنگل لوگ ہیں وہ بارش کو انجوائے کر رہے ہیں اس بارش کی وجہ سے گرمی کی شدیت میں کافی اثر پڑا ہے ہمارا شارٹ کٹ کا راستہ ہے یہاں سے ہم ونڈو کو اوپن کر کے تو آگے ہیں نہیں تو بیسے یہاں پہ پانچ ہزار فائن ہے چلو یہاں سے دیکھیں یہ ہے جی ہمارا شارٹ کٹ راستہ تو یہاں سے چلتے ہیں نیچے جانا ہے آپ نے لیکھنا فائن بھی ہوتا ہے یہاں پہ کسی نے دیکھ لیا تو چلو خود میں آگے آگے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کے بھائی کو بخار ہے طبیعت بڑی خراب تھی تو میں یہاں پہ بیٹھ کیا تھا مجھے چکر آ رہے تھے مجھے چکر آ رہے تھے آئی تنگ سو کہ آپ کو کیمرے میں بارش لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوگی میرا موبائل کیپچر نہیں کر رہا ہوگا بارش کو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبطس قسم کا آج موسم ہے تو میری یاد میں ہم نے چار سال اس یونیورسٹی میں گزارے ہیں جب بھی آئے ہیں تو بارش یا تو ختم ہو جاتی تھی یا بارش والے دن ہم آتے ہی نہیں یونیورسٹی کو تو آج بارش لگیا تو میرے دل نے کہا کہ آج ویلاغ بنا لیتے ہیں پیارا سا ویلاغ بنا لیتے ہیں تاں کہ جو میرے بندے یہ ویلاغ دیکھیں وہ انجوائے کر لیں بارش کے موسم میں یونیورسٹی آف ہری پور کر نظارے سارے پیکھ لیں ہم نے جو اکیلی بیلڈنگ ہے نا یہ ہماری سینٹرل لائبریری ہے جو کہ نیو لائبریری بنی ہے ماشاءاللہ اندر سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پڑھنے والا محول ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آج ہم نے دوسرا کام جو میرا یہ تھا نا وہ ہم نے یہاں پہ آکے پینفلکس جمع کروانا تھا فائنل ایئر پروجیکٹ کا پینفلکس یہاں پہ ہم نے سب نے آکے جمع کروایا ہے پینفلکس تو چلتی ہیں یہاں پہ اندر تو یہ میں آگئے ہوں یونیورسٹی آف ہری پور کی سینٹرل لائبریری میں جو کہ نیو بنی ہے تو یہاں پہ جس جس نے جو ہمارے لازٹ سینٹر والے سٹوڈنٹس ہیں تو انہوں نے اپنا پروجیکٹ جو دینا ہے کال ہمارا جمعیرات والے دن وائیوہ ہونا ہے تو اس سے پہلے ہم نے یہ پینفلکس لگوانے تھی یہاں پہ جو جو جس نے پروجیکٹ بنایا ہے تو اس کا پینفلکس یہاں پہ لگوانا بہت مستہ ضروری تھا تو یہ جس جس سٹوڈنٹ نے یہ بنائے اپنے اپنے پروجیکٹ تو ان کا پینفلکس بنا کے یہاں پہ دیواروں کے اوپر آ کے لگائے تو آپ کے بھائی نے بھی آ کے لگائے کیونکہ ہمارا بھی ایک پروجیکٹ جمع ہم نے دینا تھا تو فائنلی ایک پروجیکٹ دینا تھا وہ بھی ہم نے اپنے دیوار پر لگائے لیکن آپ کا بھائی آ جو گیا تو لیٹ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا پینفلکس بھی بنا ہوا نہیں تھا تو جب تک ہم آئے ہیں تو دیواریں فل طریقے سے بر چکی تھی تو آپ کے بھائی نے کہیں لاسٹ میں جا کے ہمارا پینفلکس لگانے کے جگہ ملی ہے دیوار پہ تو یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو پروجیکٹ سٹوڈنٹس نے بنائے ہوئے تو ان سب کی پینفلکس یہاں پہ لگے ہوئے تو اب یہاں سے جو بھی میرا یونیورسٹی آف ہریپور کا سٹوڈنٹ یہ دیکھ رہا ہے میری ویڈیو تو اسے لازمی یہاں سے ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے کہ وہ جب اپنا لاسٹ سمسٹر میں پہنچائے تو یہاں سے آئی ٹی کی فیلڈ کے اکارڈنگ جو بھی سٹوڈنٹ یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہاں سے آئیڈیا لے سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی آپ پروجیکٹ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ سب دکھا رہا ہوں آپ ان کے نام وغیرہ پڑھ لیں ان کے اوپر سرچ اٹھ کر لینا جو آپ کو مناسب لگے جو آپ کو ٹھیک لگے تو آپ کو اپنا فائنلیور کا پروجیکٹ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بنے بنائے ہوئے یہاں پہ ہیں یہ ہماری سینٹرل لائبریری میں لگے ہوئے سارے آج لگے ہیں اور کل ان کا وائیوہ ہونا ہے باہر سے ٹیم آئے گی تو اس کا وائیوہ ہمارا کل ہونا ہے اور میں جتنا آپ سب کے لیے کر سکتا ہوں میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ میں بتا دوں کیونکہ کل کو آپ اگر یونیورسٹی آف آریپور میں ہے یا جہاں پہ بھی یہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو فائنل یئر پروجیکٹ میں سپیشلی جو آئی ٹی کی ہماری فیلڈ ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے ہیں تو یہاں سے دیکھ کر آئیڈیا لے سکتے ہیں جو اپنا فائنل یئر پروجیکٹ وہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ سب سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے آ کے چیک کروایا ہے کہ ان کا یہ سارا پروجیکٹ یونیورسٹی والوں نے ایکسپٹ کیا ہے ٹیچرز نے تب ہی تو انہوں نے یہ فائنل یئر پروجیکٹ مکمل کیا ہے تو آپ یہاں سے مکمل انفرمیشن لے سکتے ہیں تو میری پوری کوشش ہے کہ کیونکہ ہمیں تو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا جو پچھلی بار مرتبہ تھا وہاں پہ جو پچھلی مرتبہ کے جو سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ڈگری کلیر کیا ہے ان کی بار یہ پینا فلکس والا ڈراما نہیں تھا جو کہ ہماری دفعہ ڈراما یہ آ گیا ہے اور جو پچھلی دفعہ کے سٹوڈنٹ تھے وہ تو سمیسٹر کے اینڈ میں جب پیپر ہوتے ہیں فائنل کے تب وائیوہ وغیرہ دیتے تھے لیکن ہماری طرف یہ رول چینج ہو گیا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پیپرز کو کافی دن رہتے ہیں اور یہ پروجیکٹ والا جو وائیوہ وغیرہ سسٹم جو سارا سین ہے وہ ہم نے پیپر سے پہلے ہی دینا ہے پیپر کے ہمیں کافی ٹائم رہتے ہیں ہمارا تو یہ پہلے دینا ہے ہم نے تو میں باری باری آپ کو سب دکھا رہا ہوں تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں پروجیکٹ کے نامز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر یونیویسٹی آف آریپور کے سٹورنٹ ہے یہاں پہ آ کے وزٹ کر لیں تو کیونکہ کل کو آپ کو یہ چیز ضرورت آنی ہے تو آپ یہ سب دیکھ لیں انفرمیشن آپ کو کافی مجھ سے مل جائے گی میری ویڈیو سے مل جائے گی آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں بارش میں آپ کو یونیویسٹی آف آریپور کا سارا ویو بھی دکھا دی ہے اور اس کے بعد فائنل یئر پروجیکٹ کے جو پینفلکس تھے ان کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ